السلام علیکم میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی اسلامیک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے تجارتی سفر کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے اپنے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچہ دور دور تک پہن چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی ان کے شہر کا انتقال ہو چکا تھا ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سمان ملک شام میں بھیجیں چنچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے جا کر ملک شام میں فروخت کریں جو معافضہ میں دوسروں کو دیتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت دارے کی بھینا پر آپ کو اس کا دگنا دوں گے چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمالی اور تجارت کا مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے جب آپ ملک شام کی مشہور شہر بسرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانکہ کی قریب میں ٹھہرے نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بن حاشم کے چشم و چراغ ہیں ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے نستورہ راہب کہنے لگا کہ سوائے کسی نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی بھی کوئی نہیں اترا اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمہ یہی ہے کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑی ہیں اس سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان اساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا اے میسرہ میں تم کو نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں کہ خبددار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبی جین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے پیارے اقاو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسرہ کے بازار میں بہت جلد مال تجارت فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آگئے واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوب سے سایا کیے ہوئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرت عقیقت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیقت و محبت کا تذکرہ بھی کیا یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیقت و محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی واللہ اعلم ورسولہ اعلم